اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز فیصل محمد پاکستان میں آج صورتحال بدستور ویسی ہے جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے قبل تھی اور آج تقیباً دوسرا دن ختم ہونے والا ہے چار بچوں کے ہیں پاکستان کے وقت مطابق جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوزیشن جو ہے جوں کی توں ہیں اور پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے علیہمین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بتایا گیا تھا اب سے دو گھنٹے قبل کے وہ کے پی کے ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور لیکن بعد میں جب ہم نے کچھ کوشش کی معلومات کرنے کی تو پتہ یہ لگا کہ ان کا کوئی موبائل یا کوئی بھی رابطہ جو ہے ان کے قریب جو لوگ ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور جو ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ بھی جو ان کے ساتھ تھے جو رابطے میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیلحال کوئی پتہ نہیں ہے اب مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ مطلب افوائے کہہ سکتے ہیں آپ یا کچھ مصدقہ یا غیر مصدقہ جو آپ چاہیں مطلب یہ گشت کر رہی ہیں کہ وہ انہیں وہاں سے حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اغوا کر لیا ہے کہ ڈنیپ کر لیا گیا ہے بہرحال جو بھی یہ صورتحال جو ہے نا وہ تشویشناک ہے یہ اس طریقے سے ایک چیف منسٹر کو اغوا کر لینا یا حب سے بھی جامعہ رکھنا اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ کہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے یا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے باہر کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا جب میں نے معلومات کرنے کی کوشتی پاکستان کا میڈیا مسلسل اس بات سے انکاری ہے کہ انہیں حکومت نے گرفتار کیا ہے یا انہیں حب سے بھیجا میں رکھا ہے لیکن مجھے یہ بات اس لیے بھی کچھ عجیب سے لگ رہی ہے یقین اس لیے نہیں آرہا کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی گولی نہیں لگی جبکہ میں بین الاقوامی میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کچھ ٹیلی ویزن چینل میں ممالک کا نام فلال نہیں لے رہا مناسب ہوتا ہے کئی چینل جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور کہ ہمارے پڑوسی ملکے بھی چینل ہیں دوسرے ملک بھی ہیں جو دور ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دکھایا ہے جو زخمی ہیں اور جن کو گولی لگی ہے اور براہ راست ان کو بلٹ بھی لگی ہے اور مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ تصویر لیکن کرنٹ اس میں ریل ہیں ریلز چل رہی ہیں تو ریل تو آپ کو پتا ہے کہ یا تو پرانی بھی ہیں لیکن اس کے اندر جو اگر ہوتی ہے نا نئی اگر دیل ہوتی ہے پتا لگ جاتا ہے کہ کونسی نئی ہے کونسی پرانی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے حکومت کے کہنے پہ میڈیا جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس نے بڑی برداشت برداشت سے کوئی کام نہیں لیا انہوں نے بھرپور آنسو گیس چلائی ہیں آنسو گیس کے شیل بھی لوگوں کو لگے ہیں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور بلا شبہ کچھ پتا نہیں کوئی اللہ تعالی کی کوئی رحمت تھی کہ صبح جب ساڑھے بارہ یا ایک کا ٹائم تھا تو بے انتہا یا دو کا ٹائم تھا غالباً اس وقت میں نے جب اسلام آس سے میں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا جو ہے وہاں پر آنسو گیس شیلنگ اتنی چلی تھی کہ لوگ جو ہیں محلے کے اندر جو دور دور تھے ان کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی لیکن شاید غالباً کو اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اچھا ایک باری چھو گوئی دلہ باری ہوئی جس کی ویسے کہا جا رہا ہے کہ وہ آنسو گیس کا جو معاملہ تھا وہ تقریباً کہیں نہ کہیں ختم ہو چکا ہے اچھا اب یہ جو صورتحال ہے مجھے اب عجیب ہی مجھے لگتا ہے پریشانی بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال چل رہی ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ باتشیت پہ آب آ جائیں نہیں آپ عمران خان سے کریں اور اگر یہ اس طرح باتشیت کرنے ہے کہ جیسے کہ کچھ ٹوٹ آئے ہیں ظلفی بخاری کی طرف سے یا کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ جو کہہ رہے ہیں یا اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ باتشیت پہ نہیں ہے آپ نے مزارہ ختم نہیں کیا تو ایلیمین گھنڈا پور کو بھی بھگت نہ پڑے گا اور ساتھ نے عمران خان کو بھی بھگت ہی رہے ہیں پی ٹی آئی والے سارے بھگت رہے ہیں اور کہا جائے رہے ہیں کہ مزید سختی کی محسن نقوی نے سختی چھوڑی کونسی سائی تو سختی ہیں بلٹ صاحب نے چلا دیئے گولیاں آپ نے چلا دیئے بے انتہا آپ نے شیل فائر کیے نہ آپ نے بچوں کو دیکھا نہ آپ نے عورتوں کو دیکھا آپ نے سب کو مارا سب کو پیٹا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے گھروں میں گز گئے ہیں لاہور کے اندر گھروں میں گز کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ظلم تو بھرپور طریقے سے کر رہی ہے بھرپور طریقے سے ریاستی ظلم ہو رہا ہے اور ساتھ میں حکومت نے ایک کیا کہ لاکہ فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور فوج سے پہلے بھی کچھ انہوں نے ایسے کام کروائے ہیں فوج کی کنتوں پر رکھے ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ ہم اگر نہیں کہیں گے تو مطلب یہ تو نہیں کہ اگر فیصل صاحب نہیں کہیں گے تو حقائق چھپ جائیں گے ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے سارے بڑے بڑے جدنے بھی تذیعہ نکار پاکستان کے دوست ملکوں کی تذیعہ نکار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریپورٹشن جو ہے اس حکومت کے آنے کی وجہ سے اور اس حکومت کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستانی فوج کی ریپو خراب ہوئی ہے تو اب وہ خراب ریپو کے اندر فوج کو مزید یہ اگر ایسا کردار دیں یہ فوج سے اگر وہ جنرل ڈائر والا کر کام لیں گے تو پھر کیا حال ہوگا صورتحال کیا ہوگی اس کی اور ابھی تو یہ ہے کہ ابھی سنائے کے لاک پچاسی ہزار پچاس ہزار مجھے نہیں پتا میں نے پوچھا نہیں ہزار دار میں بات کروں پچاس ساٹھ ہزار لوگ ہوں گے اگر اس طرح لوگوں کے اوپر گھولیاں چل گئیں جس طرح چلائی جا رہی ہیں اگر ایک بھی گھولی کہیں دوسری طرف سے چل گئی عوام کی طرف سے اگر چلنا شروع ہو گئی ہے وہ جسے کہتا ہے نا پنجاب میں چھاکا اگر لے گیا تو پھر تو چل سو چل ہے تو یہ تو حکومت چاہتی بھی یہی ہے لیکن فوج جو ہے نا میں سمجھتے ہوں کہ فوج بڑی اس وقت تحامل کا مزاہ فوج کر رہی ہے تحامل کا مظاہرہ اگر دیکھا جا تو فوج فوج برداشت کر رہی ہے اس میں کوئی چک نہیں اور فوج کرے گی برداشت میں کو فوج کو پتا ہے کہ فوج کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے فوج کے اندر دو چار لوگ ہوں گئے جو اگر فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہوں گا مجھے نہیں پتا جیسے لوگ کہتے ہیں میں نہ کسی کی تصدیق کرتا ہوں نہ کسی کی اس کے اوپر وہ کسی کو غلط کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ فوج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پوری آرمی کو اپنے لئے استعمال کرنا چاہ رہے ہو سکتا ہوں گے مجھے نہیں پتا تو اگر وہ ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں بلکل وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں بلکل غلط ہو رہا ہے اور جیسے کل میں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے اور اب بھی دیکھیں ظلم اور ستم کا اتنا حال کر دی آئے آپ نے کہ عجیب بھی نہیں صورتحال ہے نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں جس میں نے کہا نہ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں نہ عورتوں کو نہ کسی کو بارش ہے کہ آنسو گیس کے شیلنگ بڑا ہے راس فائرنگ ٹھیک ہے نا تو ابھی تو وہ آئینی عدالت ہی بڑی وہ جب آئینی عدالتیں بنیں گی تو اس آئینی عدالتوں کے اندر اس تمام کام کو جائز قرار دیا جائے گا کیوں کیسے قرار دیا جائے گا دیو ٹو دی سیکیورٹی ریزن آف اسٹیٹ یعنی قوم کے مفاد کے اندر قوم کے تحفظ کے لیے لوگوں کو مارنا بلا شبہ جتنوں کو مار دو وہ کیا ہوگا قانونی جواز اس میں پیدا ہوگا تو ابھی وہ قانون آئے ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کام ہے اگر وہ قانون آ جاتا ہے تو یہ حکومت کیا کرے گی یہ سوال یہ نشان ہے قوم کو یہ سوچنا چاہیے دربادہ خان صاحب سے کوشش کی جاری ہے کہ جناب ٹھیک ہے احتجاج منصوب کر لیں آپ کا احتجاج آ گیا ہے پہنچ گیا ہے کچھ رفافی بڑے سینئر جنرلسٹ بھی میں دیکھ رہا بڑے سمجھدار لوگ جن سے مجھے امید نہیں تھی کہ اس قسم کی باتیں کریں ہو گیا نا احتجاج پہنچ گیا نا لوگ آپ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا nا بس اب کیوں کیسے کیسے ختم کریں کیوں ختم کریں احتجاج آپ نے نواز شیف کی جو مقدمات ختم کی کہ نواز شیف نے کوئی احتجاج کیا تھا کیا بگر احتجاج کی آپ نے نواز شیف کی مقدمات ختم کے عمران خان پر سوا سال ہو گئے ہیں ایک مقدمہ بھی تک نہیں صحیح ہوا ہے ایک مقدمہ ایک بھی مقدمہ ان کے پر صحیح درست ثابت نو مئی بھی چھوڑا نکلا ہے اب جو کچھ اب ہو رہا ہے نا اس سے مجھے پورا پورا یقین ہو گیا کہ نو مئی اب میں مجھ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نو مئی ٹوٹل فالس فلیک تھا جو اب اس طرح کر رہی نا موجود ہے جو دھانچہ میں بلکل سو فیصد میں کیا بلکہ بین اللہ قومی سطح پر جتنے لوگ ہیں جو ہماری یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا دوسرے تیسرے کہیں بھی اگر اس سے بات ہوتی ہے تو اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اٹ واس ٹوٹلی فالس فلیک نائنگ میں اب کوئی یقین کرنے کے تیار نہیں ہے پاکستان کی حکومت کا یہ موجودہ جو ہے نا ایٹیچورز موجودہ دھانچہ کا دیکھ کر تو یہ اب سوا سال توشہ خانہ کیس نو مئی کا کیس ملک دشمنی کا کیس پتہ نہیں کیا کیا کیس دہشت گردی کے کیس عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے تو جو عدالت چھوڑتی ہے اس کے خلاف مقدمہ جو جج چھوڑ رہا ہے اس کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ اگر آ رہی تو سپریم کورٹ کے خلاف مقدمے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش سپریم کورٹ کا فل بینچ فیصلہ دے رہا ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر نئی کورٹ بنانے کی کوشش ایسی صورتحال کے اندر یہ لفافی جنرلسٹ کہتے ہیں سوری ٹو سے کہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہو گیا بس چلے جائیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے فستائیت کی انتہا ہو رہی ہے یعنی قاضیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا صرف اور صرف اسرائیل اور مغرب کے کہنے کے اوپر ان کے ایجنڈے کو جو ہے نا ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بس احتجاج ریکارڈ ہو گیا چلے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں جانا چاہیے ایک بحیثیت آزاد چلے نگار کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے بلکہ لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں آنا چاہیے اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ یہ نظام نہیں گرتا یہ مطلب لوگوں کو جو کل بچوں کو جو گولیاں لگی ہیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں کوئی بھی ہمارے پولیس والے بھی صحیح پولیس والے بھی تو پاکستانی ہیں مسلمان ہیں یار مطلب وہ کو ادھر اسرائیل سے تھوڑی آئے میں صحیح سی تو حکومت آئی بھی لیکن وہ بیچارے تو نہیں ہیں وہ تو حکومت کا حکوم مان رہے ہیں جو ان کا خون گرا ہے جو اسپطال میں جا کے پڑے بہ ایسے ہی ہوتا رہے گا ہمیشہ کہ احتجاج آیا سو پچاس پولیس والے زخمی ہوئے سو پچاس عوام مرے دس پندہ لوگ مر جائیں لوگوں کا خون بھیجا اچھا جی احتجاج ہو گیا چلو گھر یہ کہیں بھی محضب مارشن میں کہیں نہیں ہوتا جب لوگ نکلتے ہیں جب جب خون دیا جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی مقصد ہوتا ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں یہ حکومت جو ہے نا میں نے کہا نا یہ سیکورٹری رسک ہے یہ اسرائیل کی ایجنٹ ہے فوج کو بھی دیکھنا ہوگا ملک کے حالات سے اس قدر خراب ہیں آپ دیکھیں وہ افانستان کا بیوڈر پر کیا حال ہے آج صبح ہمارے اچھے ہمارے اچھے فوجی پھر آج آج آہ ان کو شہید کر دی گئے وہ وہ بچارے بورڈرز پر اپنی جان بچانے کی خاطر مسلسل اپنی جانوں کی قربانی دی ہے ان کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو بالکل فکر نہیں کہ وہ بچارے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں بچانے کی چکرم اور ہم اندورن بل کر کیا رہے ہیں وہ ہمیں بچانے کی چکرم ہے وہ ہمیں بچانے کی خاطر اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں اور ہم یہاں ایک دوسرے کی سینوں پہ گولیاں مار رہے ہیں من میٹ کرائیسس صرف اقتدار کی خاطر صرف اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنٹے کو مکمل کرنے کیلئے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہا جا رہا ہے کہ الیمین گھنڈاپور کو محصور ہیں ابھی میں تھوڑی دیر پہرے سنا تھا وہ کہہ رہے کہ نکل گئے ہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا کسی چیز کی کوئی اب سی ایم ہے مطلب چیف منسٹر کا جب یہ حال ہوگا تو پھر عام آدمی کی کیا پوزیشن ہوگی پہلے بھی چھے گھنٹے ان کو غائب کر دیا تھا لاہور کے اندر بھی صورتحال خراب ہے لاہور کے اندر بھی احتجاج جاری میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں احتجاج ہونا چاہیے جب تک یہ سسٹم نہیں گرتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے لوگ آئیں بھرپور طریقے سے آئیں تاکہ اب جو فوج ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر اپنا فیصلہ کر اور حکومت کو گھر بیجے کہ جس نے فوج کو اور عوام کو سامنے کھڑا کر دیا اپنی غلط پوزیشنز کی وجہ سے اگر اب امران کو وہ فسانہ ہی تھا تو کم از کم کیسی صحیح بناتے ہو اس پر کوئی صحیح مقدمہ لے کر آتے غلط مقدمے بنائے فوج کو بھی بدنام کیا پاکستان کو بھی بدنام کیا اس مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی والوں نے وہ وہ کہہ رہا ہے بیٹھ کے ساکڈار کے قوم کو یہ کوشش کی جاری کہ پاکستان کو نیچہ پاکستان کی عزت رہی کدھر ہے بھائی تم بہار چلے آتے ہو ایک بتا اور ڈپٹی پرائم میسٹر تمہارے آگے بھی چھے پروٹوکول ہوتا ہے نکل کے تو دکھاؤں مجھے امریکہ کے اندر نکل کے دکھاؤں بھائر گھوم کے بتاؤں تمہاری کتنی عزت ہے اگر تمہاری تو پورے پاکستان کی قوم کی عزت تو لیروں لیر کر دیا آپ لوگوں نے جب سے یہ حکومت کا سیٹ اپ آئی رہا ہے پی ڈی ایم کا دینوں نے تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کوئی پاکستان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے حقیقتا میں آپ وہ بھی پیچھے پیچھے ہیں ایجنٹے میں وہ تو ہی مغرب کے ایجنٹوں نے ہزار بندے اور بھیج دیا یہ نہیں کہ صدر ہو صدر ہو بیٹھ کے بات کرو ایک بیان زرداری کا نیا ہے کہ اس وقت جاؤ جا کے امران خان بات کرے ویسے تو زرداری پہنچ جاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اس کے گھر کے اوپر فضل الرحمن کے گھر کے اوپر وہ بھی ایک دو نمبر بندے ہی لگ رہا ہے مجھے اس وقت جس طرح کا سوزنے پرولانگ کیا رہا اس مسئلے کو آج اس وقت دیکھیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ عمام اپنا خون دینے کے لیے نکلے وہی فضل الرحمن اور وہی حافظ نعیم جماعت اسلامی والے جو آٹھا ٹھانسو روتے تھے ٹی وی میں آکے ایک گھنٹے شور مچاتے تھے کہ اس حکومت نے مہنگائی کر دی اس حکومت نے یہ کر دیا اس حکومت نے آئی پی پیز بنائی اس حکومت نے ان کو دھوکہ بھی دے دیا پھر آکے کہہ رہے کہ ہمیں دھوکہ بھی دے دیا وہی وہی حافظ نعیم اور مان جماعت اسلامی والا پھر آج جب جو اس حکومت نے دھوکہ دیا اس حکومت نے آئی پی پیز بنائی اس حکومت نے تمہارا منڈیٹ شوری کیا اس حکومت نے عوام کو مہنگائی میں مارا تو جب یہ عوام کھڑی ہو گئی تمام الزامات کے لیے تو تم کدھر جا کے زرداری سے گلے مل رہے ہو یہ منافق لوگ ہیں قوم ان کو پہشان لے زرداری کا بھی اس کا بھی بائی کارٹ کریں زرداری تو ہی بیکار ختم ہو گئے نا ان کے بھی تو لال لکی لگائی بھی نا قوم نے زرداری کے اوپر نواز شریف ٹیٹ کے تمام جواد پہ تو کراوس لگائیں لال اور یہ جو ہے نا حافظ نعیم حافظ پتہ نہیں کیا حافظ جماعت اسلامی کی جو ہیں حافظ صاحب ان کے بھی جماعت اسلامی کی جو سب رہا ہے حافظ صاحب ان کے اوپر بھی کراس لگائیں اور یہ جو مولوی صاحب فضل الرحمان والے ان پر بھی کراس لگا کے ان پر بھی گول دار ہے ان کو بھی ریجٹ کرے قوم کہ ان کو کوئی ایووٹ نہیں دینا یہ ان کے نزدیک قوم کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کے بھوکے ہیں اور بین الاقوامی ایجنٹے کی تکمیل کے لیے ہیں کس نے کہا تھا عمران حان نے کہا تھا امریکن اس کو کنڈو دے جائے اس کے سامنے بیٹھ کے کہ آپ ہمیں بھی تو چانس دیں ایک دفعہ فضل الرحمان نے کہا تھا جماعت اسلامی نے بھی کئی دفعہ ہم سے ریکویسٹ کیے ایک ریکویسٹ بتا دیں امریکہ کی یہ اس وقت تو عمران حان پہ جب تب آئیے سختی تو پھر اس نے لابنگ شابنگ کی اپنے آپ کو نکلوانے کے لیے لیکن کبھی بھی عمران حان نے امریکہ سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگی کہ مجھے آپ پرائیم منسٹر بنوا دیں حقائق کو دیکھنا ہوں گے دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں لیکن یہاں جان بوجھ کے پاکستان کو تباہی کی گرتی لے کے جا رہے ہیں لیبنین کے اوپر آپ دیکھیں گے صورتیال خراب ہوتی ہے اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے غزہ میں بھی مسلسل حملے کر رہا ہے بدسور وہاں پہ حملے جاری ہیں پوری دنیا جو ہے مطلب اسرائیل کو حملے روکنے میں یا حملے نہ کرنے میں نہ مجبور ہوئی ہے نئی روک پا رہا ہے مجبور ہوئی ٹوٹل کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے سب جگہ جو ہے مغرب نے اور کیا کہتا ہے اسرائیل نے جو ہے مسلمانوں کا جہاں دیکھ لیں ہر جگہ خوانستان میں تو مسئبت بنی ہوئی ہے ادھر غزہ میں دیکھ لیں تو مسئبت ہے لیبنین میں دیکھیں تو مسئبت ہے سیریا میں دیکھیں تو مسئبت ہے پاکستان میں دیکھیں تو مسئبت ہے لیکن لوگوں کی آنکھیں نہیں کلتی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے وہ ابھی تک وہ بالکل انہی کی جڑوں میں جا کے بیٹھے ہیں بیان آ جاتا ہے کہ وہ روس اور روس کے ساتھ ہم چین کے ساتھ ہیں ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں ہم لبنان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کہاں ساتھ دے رہو کدھر دے رہو سوشل میڈیا پہ اپنے ٹیلیویزن اسٹیشن نیشنل ٹی وی کے اوپر ساتھ دے رہو ہمیں کوئی ساتھ دیتے ہیں آپ نظر نہیں آ رہے اور ادھر جو ہے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ ادھر حملہ نہ کرو پیچھے انہوں نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی اسرائیل پر حملے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل اسرائیل جو ہے حملے کے لیے تیار ہے ایران کے اوپر میں نے آج ٹوٹ بھی کیا تھا میں نے لبنان سے پتا کیا ہے دو تین اور میں نے آہ یروشلم کے ایک دو نامہ نگار ہیں ان سے میں نے بات کی دو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پہلے اس لیے خاموش تھے کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے غالباً اب امریکہ ہی کی اجازت ہوگی اور کس کی اجازت ہوگی اقوان متعددن سن لینے سے رہے انہوں نے کہا کہ ہماری اجازت ان کو ان کی طرف سے مل گئی ہے اور ہماری وارک کے اپنے بھی اب منظوری کر دی ہے تو بہت جلد اس نے کہا کہ ہم اس حملے کا بدلہ لیں گے تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑا حملہ ہوگا اور ویسے بھی پتہ لگا ہے آپ نے خبر میں سنو گا کہ ایس ٹھائٹی فائیو جو ہیں وہ ان کے ریکی کرتے ہوئے انہوں نے ریکی کر لیا پوری کل رات بھی کی اور آج صبح بھی کی رشیان انٹیلینس کو ایران کو خبردار کیا گیا جو ہے آپ کے ایس ٹھائٹی فائیو جو ہیں جہاز جو ہیں آپ کے وہ ریکی کر رہے ہیں مسلسل اور اب مجھے بتائی گیا کہ اسفہان کا جو نیوکلئر پلانٹ ہے اس کو سب زیادہ خطہ ہے اور جو ایران کی تیل کے تنصیبات ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بڑھے گا ایران کی طرف جنگ جائے گی اور ایران نے بھی جواب دینا ہے تو ایسی صورت میں پاکستان کو میں جو کچھ جو بین بتائی صورتیال کیا پاکستان میں ایسی صورتیال کرنی چاہیے ہمارے اس دھانچے کو لیکن وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ مغرب کہہ رہا ہے کہ کرو بلکل کرو تاکہ ایران بھی در سے تباہ ہو اگوانستان بھی در سے تباہ ہو رہا ہے تاکہ ادھر سے حالات خراب ہوں گے در سے تمہاری طرف لوگ گھسیں گے پاکستان میں تم ان کو روکنا تاکہ پاکستان مزید ہنگامے ہوں گے جو ان کی جو مبینہ جو ایجنٹ ہے نا وہ اس ایجنٹے کی تکمیل ہو جائے ورنہ اتنے حالات خراب ہیں دو دن سے کیوں نہیں بیٹھ کے عمران ہان سے بات کر لی جاتی ختم کر دیں مسئلے ہو یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلیشمنٹ ٹوٹا لے لیتا ہو جائے نہیں لیتا ہم کہتے ہیں ٹھیک رہے سیاست کے اندر لیکن ملک کو تو بچا ہے نا اس وقت آ کر بات کیوں نہیں کرتے ہیں عمران ہان سے سیاست ہوتی ہے سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں دکھی آتی ہیں اگر ایران پر حملہ ہو جاتا اور ایران پھر جوابی کاروائی کرے گا تو پھر کیا کریں گے آپ پھر کہا جائے گا پاکستان پھر کیا کرے گا ایران کا بھی برڈر گرام ہندوستان کا بھی برڈر گرام مقبانستان کا بھی برڈر گرام پھر کیا کریں گے آپ آخر میں کیا کریں گے سوچنالی بات ہے نا تو یہ نہیں سوچتا تو یہ قوم کو سوچلی میں کہہ رہا ہوں قوم کو آپ چاہیے کہ ہر صورت کے اندرے سٹیٹ اپ کو گرائیں ختم کرے سٹیٹ اپ کو بلکل اس نظام کو گرائیں ایران کے حوالے سے یہ ٹرمپ کا بیان آیا اس پر کافی لوگوں ان میں سے بوچ جائے کہ ٹرمپ نے کہا جو بیان ہے نا میں میں سمجھتا ہوں میری ابھی فیلال ماں بات نہیں ہوئی ہے کسی سے میں نے کوشش کی ہے جب تک میری کو بات نہیں ہوتی میں نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ پولوٹیکل بیان ہے کہ ایران کی نیوکلئر فیسلیٹیز پر حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے حملہ کرنا ہے absolutely کرنا ہے کس نے اسرائیل نے جو حملہ کرنا ہے وہ ایران کی نیوکلئر پر ہی کرنا ہے لیکن چونکہ کیملا ہیریز جو ہے ان علاقوں کے اندر جہاں اس وقت جہاں ہے کہ اس کی ریٹنگ بھڑی اور آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کا امریکن پولرکس کے اندر بڑا امپورٹنٹ انفلونس ہے ان کا اس انفلونس کی وجہ سے ان اثرات کی وجہ سے اس نے ایک بات کہہ دیئے کہ ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ یہ حقیقتا میں بتا رہا ہوں کہ جو جتنا بھی جیوس لابی ہے اس کے اندر بائیڈن انظامی کی طرف سے اور کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات پینٹریٹ کر دی گئے لوگوں کے سین کے اندر کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ نے اس سائل کی بھی جنگ بن کر دی انہوں نے اس سائل کو بھی انہوں نے کنٹین کر دینا ہے بلکل روک دینا ہے وہ کہے گا بھی عملی طور پر جو نا پور امن طور پر ابراہم اکارڈ کی طرف کی جاؤ کیونکہ ابراہم اکارڈ آپ کو بتا ہے ٹرمپ کے دور میں ہو رہا تھا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب ہم جو ان کا یہ کہنا ہے جو جنگجو ہیں سہونی طاقتیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہسٹائل ایکشن کے ذریعے آگے بڑھنا ہم نے امن کے ذریعے آگے نہیں بڑھنا تو اس لیے جو ہے اس نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کا ایک پولٹیکل بیان تھا کیونکہ اس کو پتا ہے ہی نو مجھے پتا ہے تو ظاہر اس کو بھی بتاؤ گا کہ حملہ آفر انہیں کدھر کرنا اگر مثلا نیوکلیٹ سائٹ پہ نہیں کرنا اور اس کے تیل کے ذخائر پہ نہیں کرنا جسے بائیڈن کہہ رہا نہیں کرنا جب بائیڈن جو کہہ رہا نہیں کرنا تو اس کو ملکہ کرنا تو پھر وہ کدھر کرے گا جا کے مطلب اجائب گھر پہ جا کے کرے گا یا مطلب جا کے کہیں کرے گا کیا پارکوں میں کرے گا جا کے اسپطالوں پہ کرے گا کدھر کرے گا سوچنے والی بات ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت دنیا کے اندر بڑی ٹرکی سی سی سیچویشن ہے کوئی جو بھی آدمی جو کو بیان دے رہا ہے تو اس کے بیان کے اندر اس وقت تک کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ زمین کے اوپر نہ دیکھ لیں صورتحال اور پاکستان کا تو خیر میں اس میں بات نہیں گناتا پاکستان کا میڈیا تو خیر اس وقت بیکار یہ دیکھنا ہے اس پر بات کرنا بہرحال صورتحال جو ہے اس وقت میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ دونوں طرف بڑے گھنبی رہے اٹھالیس گھنٹے ادھر بھی بڑے اہم ہیں بینالخوامی سطح پہ اور اگلے جو ہے دو تین دن پاکستان کے حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے لیکن میرا تو خیال ہے کہ تزیہ نگار کی حیثیت سے ان کو جو ہے احتجاج اس وقت تک موقع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی معاملہ حل نہ ہو اور جب تک یہ انتظام یہ جو نظام جانا ہے جب تک یہ نہ گر جائیں ان کو یقین نہ ہو کہ یہ انتظام جو جو اس وقت اسرائیلی حکومت کے جو جو یہاں پر پیروکار بیٹھ گئے آکے جو سہہونی ایجنٹے کی تکمیل کے لیے کیونکہ انہوں نے میں آخر میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی اہم بتاتا رہو بہت اہم بات ادھرہ نوٹ کر لیں آخری نے یہ جو آئینی اطالتیں بن رہی نا پاکستان تقریبا تقریبا اس وقت اسرائیل کو ایک طریقے سے 50% غیر محسوس طرقے پر ایکسپٹ کر چکا ہے اب پانونی طور پر اس کو اعلان کرنے کے لیے اس کے رد عمل کو روکنے کے لیے تاکہ کوئی بھی آواز نہ اٹھا ہے یہ جو ہے بنانے جا رہے ہیں آئینیہ ڈالتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پہلے آواز اٹھانے والا جو ہوگا کوئی نہیں اٹھائے گا فضل الرحمان وغیرہ چھوڑ دیں فضل الرحمان صاحب نے تو ختم نبوت کے پر بھی سائن کیے ہوئے ہیں لوگوں کو پتا ہوگا میں کیا بات نہیں کروں گو تو ختم نبوت پہ بھی سائن کر چکے اللہ ماشاءاللہ یہ ساری جماعتیں ایسی میں کہہ چکا ہوں اگر یہ سیاسی جماعتیں یقین کرے جو ساری مذہبی جماعتیں اگر ایک ہوتی تو آج پاکستان کے اندر کب کا اسلامی نظام آ چکا تھا عمران خان پہ انگلیاں اٹھانے والی یہ سوچیں کہ نائنٹین سو جواب دے تھا فضل الرحمان صاحب انیس سو 73 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل آئی تھی سپریم کورٹ نے آورڈر کیا تھا کہ سات سال کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے ان کی سفارشات پر عمل ہونا چاہیے جواب دے فضل الرحمان صاحب جواب دے جماعت اسلامی اور جواب دے تحریک اللبیک کہ کیوں نہیں ہوا عمران خان کو برا کہتے ہو میرا عمران خان میرا معمونی لگتا لیکن میں حقیقت کی بات کرتا ہوں آپ لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان کے اندر سہہونی ایجنڈا لانے کے لئے کیونکہ آپ سامنے اسلام کی بات کرتے ہیں اور پیچھے آپ مغرب کے لئے کام کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت حیر لکھئے گا اللہ حافظ